سب کا ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے جو یہ چیز چل رہی ہے بلکل یہ سمیدھان کے خلاف ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی ہم سب مل کر رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا اور اس سے زیادہ ہم بہت تکلیف میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ ان ماؤں کا درد ہم سے نہیں سہا جا رہا ہے دلی کے کسی بھی ناغرک کو نہیں سہا جا رہا ہے وہ درد نہیں سہا جا رہا ہے بہت تکلیف میں ہم لوگ ہماری تکلیف آپ سمجھئے ہمارے مسلم ہندو سب سب ہی کی زندگی گئی ہے آج میں میں اپنی بعد ایک شیر سے شن کروں گا یہ دور سیاست کا فسانہ ہے بستی بھی جلانی ہے ماتم بھی منانا ہے یہ جو میں نے بولا ہے یہ ہمارے سرکار کے لیے بولا ہے بستی بھی جلا رہی ہے آپ پیچھے سے آمن کی شانتی کے لیے بھی نکال رہی ہے پہلے آپ جنتہ کو بڑھگا دیا دنگے گروہ دیا اس کے بعد آپ شانتی کے لیے نکال رہے ہیں لوگ باہر آپ کے مرے ہمارے مرے کوئی بھی مرے مرتا ہے قوم نہیں مرتی انسانیت مرتی ہے ٹھیک ہے نا اگر کوئی مر رہا ہے نا تو پوری اوڈیا کو کسی کو مار رہا ہے تو پوری انسانیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کوئی کسی قوم کی لڑائی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہندوستان کی لڑائی ہے یہ کونسٹیوشن کی بڑا نہیں لڑائی ہے اس کو دھرم سے نہ جوڑے ٹھیک ہے اور جو دھرم سے جوڑ رہے ہیں چیز کو وہ سارا سار غلط ہے اور پولیس لوگوں کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ دیکھو کسی کا بیٹا گیا کسی کا شوہر گیا کسی کا پتی گیا کسی کا کوئی گیا ٹھیک ہے ایک پچھاسے سال کی عورت جل کے مر گئی اس کا کیا کسی کا بھی نہیں ہے اور دوسروں کو بچوں کو بھڑکہ رہے ہیں آپ اس جگہ اپنے بچے کیوں نہیں کھڑا کرتے اگر آپ سہی ہیں ہم اپنی مراسط اپنے بچوں کو دیکھے جاتے ہیں اپنا جو علم ہوتا ہے اپنا جو حُلر ہوتا ہے وہ آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں آپ دوسرے کی بچوں کی دے رہے ہیں پروپرٹی آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں دنگائی آپ دوسرے کی بچوں کو بنا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو نہیں شامل کرتے اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے آپ کے بچے بچے دوسرے کی اولاد اولادی نہیں ہے جو بھی مرے گا چاہے ہندو مرے مسلمان مرے سکھ مرے ہی سائی مرے کوئی بھی مرے گا تکلیف سب کو ہوگی سب کا رنگ ایک ہی ہے اس کو مذہب میں نا باٹے یہ میری اپیل ہے کہ شاند بھی بنائے رکھے اور جو لوگ مذہب کے نام پہ ہمیں باٹنا چاہ رہے ہیں پلیز ان لوگوں سے دور رہے وہ جو ہے دیمک کی طرح ہے جو دستان کو نگل جائیں گے ٹھیک ہے میڈم ایک ایلاس آج کانون منتری کا بیان آیا ہے جو امیشہ کا بیان آیا تھا کہ ہم آج ایک انچ بھی پیچھے نہیں اٹیں گے چاہے دلی میں کچھ بھی ہو بھائی میں اس میں کیا بولنی یہ تو وقت بتائے گا میں ایک چیز بولنا چاہتے ہوں اس پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب دلی کا سی ایم کیجری وال بردان منتری ہمارا موڈی اور گرے منتری امیشہ اس کے ہوتے ہوئے دلی میں یہ چیز ہوگی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آنے والی نسل در نسلیں یہ یاد رکھیں گے کہ دلی چل رہی تھی دلی تباہ ہو رہی تھی اس کو پرباد کیا جا رہا تھا یاد رہا تھا بچوں کو یاد رہا تھا ماں باپ کو بے اولاد کیا جا رہا تھا میں اپنے ہندو بھائیوں سے مسلم بھائیوں سے ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں ہماری دلی بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے یہ جو لوگ تھے یہ دلی والے تو نہیں تھے یہ دلی والے تو نہیں تھے یہ کچھ سنگھی لوگ تھے کچھ آرسس کے لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے اور ہماری دلی کا ایک نقشہ بلکل کالا روپ میں اس کو اتار دیا مائے رو رہی ہیں ان کو کھانے کو نہیں ہے پینے کو نہیں ہے پانی کی بھونت کے لیے وہ ترس رہے ہیں کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں ہمارا دل ہندوستان نہیں ہو سکتا ایک ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نیا انڈیا او بھرکر آیا ہے وہ جو ہمارا پرانا انڈیا تھا وہ پیچھے چھوٹ چکا ہے اور میں اپنے مسلم بھائیوں سے اپنے ہندو بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ چند لوگوں کی وجہ سے آپ اپنی ایکتہ کو نہیں کھوئیے اپنی ایکتہ برقرار رکھئے ہم سب ایک ہیں ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہم سب لوگ ایک ہیں ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا آپ ان کے بھڑکاوے میں نہیں آئے جو یہ چند لوگ آئے ہیں بہار سے آئے کہاں سے آئے ہیں کیونکہ یہ بلکل جاہل لوگ ہیں بلکل انپڑ لوگ ہیں ان کا مائنڈ واش کر کے ان سے یہ ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے ان کو صحیح غلط کا کچھ نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھی ایک طریقے سے ہم ان کو بولیں گے کہ انہوں نے جو یہ ہنسہ پہلائی ہے کس کے کہنے پر پھیلائی ہے جس کے بھی کہنے پر انہوں نے یہ ہنسہ پھیلائی ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے ہمیں صرف یہی اپیل ہے اور ہم جتنی بھی ہماری ماں بہن ہیں آپ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ایک گھٹے ہوئی ہے ان کی ہیلپ کے لیے ان کی ہیلپ کیجئے جو بھی آپ کو لگتا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی ان کے لیے پہنچائیے ان کے پاس گھر نہیں ہے سب چیزیں اونج بجڑ چکی ہیں کھانے کے لیے پہننے کے لیے چپلے پہنچائیے کپڑے پہنچائیے ہم سب کے گزارشیں اپنیل ہیں کہ ان کی مدد کیجئے وہ ان کو بہت ضرورت ہے ہماری ضرورت ہے سارے ہندو بھائی کی ضرورت ہے سارے مسلم بھائی کی ضرورت ہے ہم سب ایک ہیں ہمارا ہندوستان کوئی نہیں توڑ سکتا کوئی نہیں توڑ سکتا بلکل ہم سب ایک ہیں میں ایک چیز یہ بولنا چاہتا ہوں دنیا کی سب سے جو ہے سیفیز جگہ ہوتی ہے گھر اور ماں کی گھوڈ ٹھیک ہے ان لوگوں نے وہ دونوں ہی چیزیں اجھ کی ڈیٹ میں یہ دو چیزیں جو ہے آج کی ڈیٹ میں سیف نہیں ہیں دنیا کا کوئی کوئی نہ سیف نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ بھری بازار میں ہیں تنہا ہے کہیں پہ کوئی بھی سیف نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں تو یہ سب کیا ہی ہے راجلیتی نہیں ہے یہ راجلیتی نہیں ہے اس کو راجلیتی نہیں کہتے میں پھر سے بولنا چاہوں گے آپ ہم لوگوں کو اپنائیے ٹھیک ہے اور اس چیز کو بلکل بھول جائے وہ لوگ کہ اس میں صرف مسلمان پس لے والے ہیں نہیں اس میں سب کس ہے کہ ہمیشہ دہوں کی ساتھ گھن پیستا ہے گھن کے ساتھ گھونی پیستا ریشو ہمیشہ گھن کی زیادہ ہوتا ہے تو پرشانی بھی انہوں کو ہوگی جس کی بیچورٹی ہے تو یہ بات دھیانت ہے تاہیر جی کو لگاتار فشانی کی کوشش کی جائے گا ہاں میں کوشش کی جائے گا دیکھیں آپ کو سب معلوم ہے تاہیر جی کو کیسے فشانی کی کوشش کی گئے اس میں کوئی زیادہ بولنا نہیں چاہوں گے کیونکہ آپ کو سب معلوم ہے ٹھیک ہے کس طرح سے ان کو بزایا گیا کس نے بھزایا اور کیوں بھزایا ٹھیک ہے ہم اپنے حفاظت کی لیے پتھر بھی نہیں لگ سکتے سامنے والا گولی بندوق لے کے ماربا تینات کھڑا ہوئے پتھر سے میں لوگ مرتے ہیں یا گولیوں سے لوگ مرتے ہیں یا تلواروں سے مرتے ہیں یا ٹنڈوں سے مرتے ہیں یا بھاگنے والا مرتا ہے یا بھگانے والا مارتا ہے یہ سب کو معلوم ہے ٹھیک ہے بس ہوگی اور ہم اپنے دللی کو اپنے ہندوستان کو دوسرا گجرات کا نام نہیں دیں گے دوسرا گجرات نہیں بننے دیں گے وہ کتنی بھی کوشش کر لیں جو انہوں نے گھر جلائے نا میں اپنے سرکار سے اب ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اپنے پردہان منتری سے کہ جو لوگ مر گئے جو جن لوگوں کے گھروں جڑ گئے اب ان کی جواب نہیں کون ہوگا کیسے اُبھاریں گے سالوں سال لگ جائیں گے وہ نہیں اُبھر پائیں گے اس گم سے اب آپ ان کو کیسے سمحہ لیں گے کس طرح ان کے سوالوں کا جواب دیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ماسوم بچوں کے آسو کیسے پوچھیں گے ان کے گھر کیسے آباد ہوں گے میں سرکار سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس کے لئے وہ کیا کریں گے میری یہی اپیل ہے کہ دوسروں میرے بھائیوں پلیز پلیز میرے ہندو بھائی میرے مسلم بھائی اپس نے مل جن کر رہی ہے کچھ جو ہم لوگوں کے بیچ فساد کنے کروانا چاہتی ہوں ان کے باتوں میں نہیں آئی ہے ہم سب ایک ہے ہماری ایکتہ کو ہماری جو ہندوستان کے خوبصورتی ہماری بیوٹی ہم ایسے ہی اُس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور آپ سب مل کر ہمارا ساتھ دیجئے اس میں ہم لڑنے جھگڑوالوں میں سے نہیں ہیں ڈلی والے نہیں تھے اُس دن ڈلی والے بلکل بھی نہیں تھے ہم بھی مانتے ہیں آخر کیا وجہ ہے جب جب بی جے پی سرکار آتی ہے تب تب یہ گھٹنا ہندو مسلم کی جو راز نیتی ہونے لگتے ہیں کیا وجہ کیا ہے دیکھئے میری اسے پہلے کی بی جے دیکھئے دیکھئے ہمارا جو سیدھا ہمارا ایک سپل سا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم نے ہم نے ہم نے صرف ایک ہی لائن بولی ہے ان سے کہ ہم سب ایک ہیں ہم سب بھائی ہیں ہندو مسلم سکھیز آئی تو ان کو یہ چیز حضم نہیں ہو رہی وہ کیوں ہندو مسلمان کرونا چاہتے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ایکچول میں بھائی ہیں تو وہ کیوں ہندو مسلمان کروانا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم سب ملجول کر رہے ہیں آپ بلکل آپ اپنے منتریوں کے بیان دیکھئے بلکل کھل رہے میں وہ چوڑے ہو کر بولتے ہیں کیسے بول سکتے ہیں وہ کیسے دھمکیاں دے سکتے ہیں پولیس کو اور ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لے گیا اس چیز پر بہت تکلیف ہوتی ہمیں آج ہمارا دل رو رہا ہے کسی کے دھرم اس طلقہ آپ کیسے توڑ سکتے ہو اس میں یہ کسی ایک مذہبی قوم کی بات نہیں ہے مندیر مسجد سب برابر ہوتا ہے کیسے آپ چڑھ سکتے ہو کیسے توڑ سکتے ہو کیا بلکل بھی انسانیت ختم ہو چکی ہے انسانیت کے بلکل ختم ہو چکی ہے بلکل سرسر اتنی نائنصافی ہو رہی ہے لوگوں کے اوپر کون دیکھے گا کون جواب دے ہوگا اس چیز کا ہماری گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہو کر رہنا چاہتے ہیں ہندو مسلم چھوڑ کر ہمارے جو بچے بھوکے ہیں ان پر دھیان دے لیجے ہندو مسلم چھوڑ دیجئے موڈی جی ہم بھی آپ کا سمبان کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ ان سب جدو کو چھوڑ دیجئے ہم سب مل کر لینا چاہتے ہیں پیار کے ساتھ اپنے بچوں کو ہم سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہم نیشنل این تھا گانا چاہتے ہیں ہم سارے جہاں سے اچھا گانا چاہتے ہیں ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہم پیار ہندوستانی ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کیا کیجریوال بھی اب موڈی شاہ کی بھاسا بولنے لگائے کیا نہیں دیکھئے ہم اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہاں دلی جل رہی ہے دلی پرباد ہو رہی ہے گھر اجڑ رہے ہیں اور یہ سب کے ہوتے ہوئے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اب ہم ہمارے سوالوں کی جواب کون دے گا ان ماسوموں کے سوالوں کی جواب کون دے گا ہم سب سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم دلی کے واسی ہیں ناغری کے ہیں ہم کوئی ایسے اٹھائے ہوئے نہیں آگئے یہاں پر ہمارا یہاں بچپن گزرا ہے ہمارا یہاں بڑے بڑوں کا خون لگائے یہاں پر ہمارے پوروچ یہاں رہے ہیں کہاں جائے ہم کو کیوں ایسا کر رہے ہیں وہ سمجھ نہیں رہے یہ ہندوستان سب کا ہے اور ان کو سمجھنا چاہیے جو یہ چیز چل رہی ہے یہ سمیدھان کے خلاف ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی ہم سب مل کر رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا اور اس سے زیادہ ہم بہت تکلیف میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے کیونکہ ان ماؤں کا درد ہم سے نہیں سہا جا رہا ہے دلی کے کسی بھی ناغری کو نہیں سہا جا رہا ہے وہ درد نہیں سہا جا رہا ہے ہماری تکلیف آپ سمجھئے ہمارے مسلم ہندو سب ہی کی زندگی گئی ہے آج سب ہی کی گئی ہے اور کیوں گئی ہے آپ کے بیانوں کی وجہ سے یا کس کی وجہ سے کیوں ہوا ہے ایسا کون جواب دے گا ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سوال کو جواب دیجئے